اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک وطالعہ کی اطاعت اور عبادت میں نفس کا مجاہدہ کرتا ہے یہ ہے وہ حقیقی مجاہد ویسے تو مجاہد معروف ہمانا میں ہم اس شخص کو کہتے ہیں وہ مسلمان جو ہے وہ میدان جہاد کے اندر جو ہے اللہ تبارک وطالعہ کے کلمے کو اس کی حکم کو اس کی عمر کو اونچا کرنے کے لیے میدان جہاد میں کود پڑتا ہے لیکن یہ کہ فرمایا کہ حقیقی مجاہد وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اپنے نفس کا مجاہدہ کرتا ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصل میں مجاہدہ دو طرح کا ہے ایک مجاہدہ جسمانی ہے اور ایک مجاہدہ روحانی ہے مجاہدہ جسمانی کا مطلب یہ ہے اس جسم و جان ہی کو قربان کر دیتا ہے اس جسم و جان ہی کو اللہ کے نام پر فنا کر دیتا ہے یہ مجاہدہ جسمانی ہے جو کہ میدان جہاد کے اندر قتال کرنے والا مجاہدہ اسلام پیش کرتا ہے چنانچہ وہ اپنے جسم و جان کے ساتھ جائے وہ دشمن کی صفوں سے ٹکرا جاتا ہے اللہ کے باغیوں کی صفوں کو کاٹتا ہے ان کو کاٹتا ہے خود کٹ جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے یا فاتح ہو کر غازی بن جاتا ہے یہ مجاہدہ جسمانی اور دوسرا مجاہدہ روحانی انسان اپنی روح کو عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ریاضت اور اطاعت کے اندر جائے اپنے نفس کو مارتا ہے اپنے نفس کی گوشت مالی کر کے اس کو کوٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگتا ہے کہ ظاہر ایک انسان کا نفس جائے اس انسان کو عبادت سے روکتا ہے اطاعت سے روکتا ہے اور اپنی دین اور روح کی صفائی اور پاکیزی اور تذکیہ سے روکتا ہے اور یہ اپنی اس نفس کی خواہشات کو کاٹ کے اس کے جال کاٹتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگتا ہے تو گویا کہ مجاہدہ روحانی پیش کرتا ہے تو جسمانی ہو یا مجاہدہ روحانی ہو یہ دونوں مجاہدے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کیا شرف قبول پاتے ہیں لیکن اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدہ روحانی کا ذکر کیا ہے کہ حقیقی مجاہد ہوا ہے کیونکہ اگر غور کیا جائے جو میدان جہاد کے اندر مجاہد ہوتا تھا اپنی جسم و جان کو قتال کر کے اپنی پیش کر دیتا ہے تو حقیقت میں وہ بھی اپنے نفس کے خلاف ہی تو چل رہا ہے کیونکہ کسی کا نفس اپنے آپ کو مرنے مارنے پر جو آمادہ نہیں کر سکتا نفس کو کہتا ہے پیچھ ہٹ جاؤ جوبن پیدا کرتا ہے بزدلی پیدا کرتا ہے اور دشمن کے سامنے جانے سے ڈراتا ہے لیکن یہ اس نفس کے جال کو کاٹ کے جو ہے میدان قتال میں اترتا ہے تو حقیقت میں تو وہ بھی نفس ہی کے جو ہے وہ اغوا کو اور اس کی جو ہے فریب کو کاٹ کے اللہ کے سامنے اپنے جسم و جان کو پیش کرتا ہے لیکن فرمایا ہے کہ چونکہ اصل میں وہ روحی اور نفس ہی کے تقاضے کو کاٹ کے جاتا ہے اور یہی عبادت و اطاعت میں جانے والا شخص بھی یہی کام کرتا ہے تو فرما دیا حقیقی مجاہد پھر وہی ہوا ہے کہ جو عبادت و اطاعت کے اندر جو ہے مجاہدہ اختیار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتا ہے تب یہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں ہجرت کی دو قسمیں ہیں ایک ہجرت جسمانی ہجرت ظاہری اور ایک ہجرت روحانی ہجرت باطنی ہجرت ظاہری تو یہ کہ انسان جو اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے دین کے تحفظ کے لیے کہ ایک وطن کے اندر اگر رہنا اور دین کے لیے نقصان دیا ہے اپنے دین کے تحفظ اور حفاظت کے لیے اس وطن کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے وطن کے در دیواج چھوڑ دیتا ہے اپنا بچمن جہاں گزارا جہاں کے ایک ایک ذرے سے ایک ایک فضاء سے محبت الفتح ہے سب اللہ کے لیے قربان کر کے وہ وطن چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے یہ ظاہری ہجرت دوسری باطنی ہجرت باطنی ہجرت کا مطلب ہے اپنے دل و دماغ کو گناہوں سے دور کر لیتا ہے اللہ کے نافرمانی سے ہٹ جاتا ہے اور دین کی خاطر جائے وہ اپنے نفس کے تقاضی جائے ان کو مارتا ہے تو یہ ہجرتیں روحانی و ہجرتیں باطنی ہیں جس کو یہ انسان اختیار کرتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جو ہجرت روحانی جو کر رہا ہے گوہ ہے کہ معصیت و گناہ سے اپنے نفس کو اٹا کے اور شیطان کے فریب کے جال کٹ کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگ رہا ہے تو حقیقت میں ہجرت یہ ہے یہ وہ حقیقی ہجرتیں جس کو اس نے اختیار کیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے لیے عبادت کے لیے جب بھی قدم اٹھایا جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں جہاد بھی ہے مجادہ بھی ہے اور ہجرت کا عجر بھی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نفس و شیطان کے شر سے ہمیں بچا کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور عبادت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین